انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گرنشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے جی جانگی صاحب خریعت ہے بھائی خوش میں ہے اگرات ہاں جی سو رہا مجھے آپ کی آواز آر میری یہ لگ رہا نیٹے ہیں آپ جی سو رہا ہے بھائی تبیت ٹھیک ہے تبیت ٹھیک ہے سو رہا ہوں کیا بات ہے ارے حضرت مافی چاہتا تیرا جو فوت کیا بات ہی مسلم نہیں ایسا تھا بات کرنا ضرور سمجھا چا فسیا بھائی ارے ہلو ہاں رو جی 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 ہلو ہاں جی بلی بلی مطلب آگ نیٹور میں آگ ہے حضرت ہی نیٹور کی میں بولی ہے کیا بات ہے ہی ہی حضرت یہ جو ربی لہوال شریف بن رہا ہے من رہا ہے ربی رہوال اب تو ربی صانی شدور نہیں ہونا جی جی تو وہی کہنا بارہ جو رہوال جو 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 لوگ آج کل جو ہے زور و شور سے بناتے ہیں مساجد و بیقادہ اعلان بھی ہو رہا ہے اس کا کہ نبی علیہ السلام کا جو ملان مناتے ہو سسنی خاص نہیں ہے ہم بھی اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی نبی علیہ السلام کا ملاد منائیں گے تو مسجدوں میں اعلان ہو کے ملاد ہوتے ہیں آج کل آپ بتا نہیں بھئی ہم لوگوں کے مسجد میں تو نہیں ہوا آپ خبر لیں گے پھر بتائیں گے کہ اعلان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اچھا تو حضرت یہ بتائیے کہ اگر کوئی ربی رہوال شریف بناتا ہے تو اس کے پر حکم کیا لگے گا حضرت ربی رہوال بناتا ہے کیا ربی رہوال ہم تو سب پورے بارہ و مہینہ بناتے ہیں بھئی جی جی وہ تو بات صحیح درست فرمی ہے جی جی بے شک مگر جو حضرت بارہ و رہوال بنائے گا تو اس کے پر حکم کیا لگے گا حضرت مفری صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے بھائی کہا حکم لگے گا میں سے حضرت آپ کے طرف میں میں نے تھوڑے سے آپ سے اس لیے بستگو کی کیا بتا دے مرنب منانی والا کیسا مرنب سنیت سے خارج ہے گمراہ ہے کی ناجائز کام کر رہا ہے کی بیدات ہے کیا ہے اس کے پر ٹھیک بھئی فتوہ منا کر کے ہم پھر آپ کو بتا دیں گے کیا حکم لگے گا نہیں لگے گا بھائی جی 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 اسے آپ کی رائے کیا حضرت ہم لوگ کی رائے کو کون بھیلو ہے ہم لوگ کی رائے کو کون دیکھتا ہے ہم تو صحیح حضرت ویسے ہم لوگ کی رائے کو ملت اسے حضرت جو منایا جا رہا ہے یہ مانا نا ٹھیک ہے اب کیسے منا رہے ہیں کیا طریقہ ہے دیکھا رہے ہیں حضرت جلوس نکالتے ہیں اس میں جھنڈے لیتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اب ایک آدم ناتے پڑھتے چلتے ہیں تو یہ مطلب یہ دروس طریقے ہیں جو ربی لوگ شریف منا رہے ہیں اب یہ طریقہ کے بارے میں تو غور کرنا پڑا ہے اس لیے کہ اس طرح سے ہم نے تو کتابوں میں نہیں پڑھا کہیں بھی کہ مسجدوں میں بھی ربی لوگ شریف کی جو ہے محفلے سستی ہیں حضرت محفلے تو سجنی چاہیے وہ ساری محفلے سستی ہیں ربی لوگ علی کے کیا خاص اس کو عید مانتے نا اس کو عید مانتے نا کہتے ہیں عیدوں کی عید ہے یہ کون مانتے ہیں عیدوں کی عید ہے کہتے ہیں نہیں ہے یہ سنوے عیدوں کی عید ہے صحابہ نے کہا عیدوں کی عید ہے نہیں صحابہ نے تو عید نہیں کہا یہ تو مسئلہ پڑ جاتا ہے پڑا کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں آپ کہاں تک لوگوں کے پیچھے دبا جائے بات تو صحیح آپ کی مگر یہ دیکھئے کہ جب ربی لوگ شریف جو ربی لوگ علی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں عیدوں کی عید ہیں اس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں اور مجزدوں میں بیقادہ ملاد خوانیوں جو طریقہ کار ہوتے وہ کرتے ہیں پھر اس کے بار ہوتے پر جشنے ملاد النبی مناتے ہیں یہ مطلب یہ طریقہ کار ہے حضرت مطلب اس میں جو ہے شامل ہونا چاہیے کی نہیں شامل ہونا چاہیے کس کو مانانا چاہیے ہم رو رو کر کے عید مناتے ہیں یہ پہلی بار سننا ہوں آپ کے موں سے کی لوگ رو رو کر کے عید مناتے ہیں رو رو کے نہیں بتا رہے کہ اس میں جو ہو ہو کے جاتے ہیں لوگ آج کا شامل ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں شامل تو ہونا چاہیے بھائی تبی قرید صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منایا جا رہا ہے بلاد منایا جا رہا ہے تو شریف تو ہونا ہی چاہیے اچھی بات ہے جب وہی تو میں آج سے حضرت آپ سے پوچھ رہا ہوں مسئلہ تو یہاں پہ یہ پہنچ جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں صحیح تو اس کے پر حکم کیا لگے گا جائز ہے نا جائز ہے جیدہ سے کیا ہے اگر جائز ہے تب تو پھر ہو رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ شامل ہونا چاہی جسے آپ نے کہا نہیں یہ ایک ہے کہ جائز ہے نا جائز نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے میں پہلے ہم اس کی ساتھ بھی پڑا سکتا وہی تو جسے عزب منتا ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کیا لگے گا اگر اسے بینات کا حکم لگے میں وہی بتا رہا ہوں میری سننگی سننگی میں بولنا چاہا ہوں تو آپ بولنیاں نہیں دے رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے یہ محمد عرشد بولنا ہے حضرت محمد عرشد صاحب اچھا تو دیکھیں جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ بھائی جیسے اب یہ مجلسیں سرچتی ہیں محفلیں سرچتی ہیں لوگ شریک ہوتے ہیں بڑا اچھی باتیں شریک ہونا چاہیے لیکن اگر جسے کوئی نہیں شریک ہو سکا تو اب وہ شریک نہ ہونے والے پہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ گمراہ ہو گیا یہ عاشق رسول نہیں ہے اور یہ فلامہ دھنگانہ تو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے یہ مناسب بات نہیں ہے کیونکہ اس طریقے سے محفل سجا کر کے سجایا گیا ہو صحابہ نے اور مان لگیے بالفرد اور اگر کوئی شریک نہیں ہوئے تو کیا صحابہ ان کو اس طرح سے تانو تشین کا نشانہ بناتے تو یہ ہمارے عطاقے سے حیرت میں نہیں حضرت اسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اچھی باتیں کہ دو بھی لوگ شریک من رہے ہیں اور منا رہے ہیں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں لوگ اور اچھی باتیں مگر ہمارے علمہ کا جو فتوہ ہے اس کے اوپر اسے رشید امت گنگوی صاحب نے اپنی فتوہ رشیدیاں میں لکھا ہے کہ مولود کا انعاکت کرنا حد حال میں ناجائز ہے وہ حضرت اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ناجائز ہے اور حضرت آپ کے اچھی باتیں سمجھے نہیں یا راویت میں آپ سے پوچھ رہا اس کے پر حکم کیا لگے گا وہ تو کہہ رہے ہیں ناجائز ہے آپ کہہ رہے ہیں جائز ہیں مولانا رشید احمد صاحب انگوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے تو کس بات کے تحت کہا ہے نہیں کہا ہے بات کسی لکھی میں نے وہ کتاب عبارت پڑھی ہے اور نے لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ مولود کا ملاد مولود کا یعنی نبی علیہ السلام جیسے دن پیدا ہوئے اس کی محفی سجانا اس میں شریک ہونا کیسا تو آپ نے کہا ہر حال میں ناجائز ہے یعنی اس کو منانا اور اس میں شریک ہونا دونوں ہی ناجائز ہیں اور تو آپ کہہ رہے ہیں حضرت کی جائز ہے اچھی بات ہے سمجھ میں نہیں آرہا کس کے فتوے پر عمل کیا جائے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لئے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو وہی تو سمجھا رہا تھا میں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو جیسے شریک نہیں ہوا کوئی تو اس کو نان تان کا نشانہ نہ بنائے نہیں حضرت میری بات کو آپ نہیں سمجھ شریک ہونے کا سوالی نہیں ہوتا یہاں پہ منانا کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں جیسے رشید عمد گنگوئی صاحب کہ اس میں منانا اور شریک ہونا ہی ناجائز ہے تو پھر جب منانا تو شریک ہونا تو دور کی بات منانا ہی حرام اس کو آپ بتا رہے کہ منانا اچھی بات ہے اور اگر کوئی جان نہیں جا پا رہا ہے تو اس کو جو تان تشینہ کی جائے صاحبہ نے کیا ایسا کیا آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کھلی بولتے جا رہے ہیں کمیشنم سننے کا حوصلہ ہو رہا رکھتے ہیں حضرت آپ کی بات میں تاروز لگ رہا ہے نا کمیشنم سننے کا حوصلہ ہو رہا ہے سمجھنے کے لئے فون کی ہے تو آپ سمجھئے آپ سمجھئے بجا کی علم بات تول دے رہے ہیں نہیں نہیں نظرہ تول نہیں دے رہا ہے آپ کی بات میں تاروز لگ رہا ہے تاروز نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں تاروز ہو رہا ہے میں تطویق دونے کی کوشش کر رہا ہے آپ حسنے تطویق دے رہے ہیں تو آپ کی خود بات میں دوری بات آ رہی ہے نا پہلوری کل کر دوری نہیں ہے نا آپ دوری بنا رہے ہیں اس لئے آپ کو دوری لگ رہا ہے جیسے آپ نے میں اپنے پیار سے اچھے الداعزے بولتا ہوں آپ نے کہا جو منار اچھی بات ہے نبی کا جسے منانا چیزوں نہیں جا رہا ہے ان کو تانو تشری نہیں کرنا چاہیے مگر یہاں پر شیرمت گنگوی صاحب کہہ رہا ہے اور شریف ہونے ہی دونوں نا جائزے تو آپ کی بات میں ستوے ہیں ďان کیوں آپ بڑے ہیں کیوں بڑے ہیں تو پہلے کوڈا ہیں تو پہلے کو楚ر بہت INTERPRO تو میں نے آپ سے پہلے سب سے پوچھا پوچھا تھا بے اس میں شریف ہونے کی آپ نے کہا میں فتو بہتو لے کہ bisschen کہدیاؑ کہ مgehtشwww خیلی محمدین گریے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے ہو سکتا ہے تو پہلی آپ کو کہتے ہیں کہ بات پہلی مڈی ایسی نہیں لگی اچھی مڈی ایسی علیہ کی مڈی ایسی پوچھا کہ بہت سوال نہیں آئی تھی تو پہلی پہلی مدی ہے کہ آپ کو پہلی صحیح نہیں دے کہ آپ کو کہیں یہ ہے تو میں نے آپ کی رائے پوچیا آپ نے آپ کی مڈی اپنی مڈی بتا دی ہمارے کیوں ہوں میں رائے دینے والا ہوتا کونوں مجھے علم نہیں تو علم لے کر کے تو میں بتاؤں گا وہی تو میں نے کہا آپ سے مرنب آپ نے یہ بات کہے دی کہ اس میں منانا اچھا ہے اس میں شامل ہو رہے اگر جو لوگ شامل نہ ہو رہے ہیں اس کو تانو تشریف نہیں کرنی چاہیے ان کو تنقید نہیں کرنا چاہیے آپ کیوں نہیں شامل ہو رہے گناہ ہیں آپ نے بات کے کے ثابت کر دیا نا ذریب میں نے ثابت لے کر دیا مرے آپ کو رائے دیا بتا ہے تم وقت ھائی جی آپ کا طرف پیش کرتا تم جعب جت holy گناہ میں نے اس مرے آپ نے خرمجا نام رائے، اپنے خرم بھی مگر آپ کی رائے رشید امت گ Engoji صاحب کی خلاب ہے آپ کی رائے رشید امت گ Engoji صاحب کی خلاب ہے آپ بے فرما رہے ہیں بجھ recruiton جی ارے کرنا کیا ہے میری رائے اگر بولانا رشید احمد صاحب انگوی رحمت اللہ علی کے خلاف ہے میری رائے کو اٹھا کے پھیک دیجئے آجا چلیے ٹھیک ہے آجا چلیے ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں آجا یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ مسلمان تھی کی نہیں تھی اب دیکھئے اس میں تو تعالیق جو ہے وہ خاموش ہے کیا سمجھے اچھا ہے ہاں تو اس پہ لب کھولنا یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے سے خالی نہیں ہے مطلب خطرے سے خالی نہیں مطلب یہ بتائیے جیسے کہ خطرے سے خالی نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ کیا مسلمان نہیں تھی آپ ہی بتا دیجئے مسلمان تھی یا نہیں تھی چلیے بھئے آپ سے چلیے کیا آپ کی مطلب جوابی نہیں تو آپ یہ ٹھیکے ٹال دیتے ہیں کس میں خاموش سمجھے چلیے آپ مڑھ کے حضرت ہے تو آپ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کے رشید عمد گنگوئی صاحب نے اپنی کتاب فتاوہ رشیدیا میں لکھا ہے جب آپ سے سوال پوچھا گیا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ السلام کی والدہ مسلمان تھی کی نہیں تھی تو آپ نے فرمائے ہا کہ نبی علیہ السلام کی والدہ مسلمان نہیں تھی وہ کافرہ تھی اللہ یعظم اللہ یہ دیکھیں جو خود سہانگے نبی ہے سہان اس کا تو ایسا ہے کہ اس لیے نا تو آپ جب آٹھ سپ کر دیجئے جب آٹھ سپ کر دیتا ہوں آپ کو سفہ نمبر بتا دیتا ہوں سفہ نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مگر اتنی کنیمت بتائی دیجئے لیکن سینڈ کر دیجئے سینڈ کر دیتا ہوں میں ابھی سینڈ کر دیتا ہوں آپ وارٹسپ کھولیے آپ کے بس پاس پانچ میٹ کے اندر آ جائے گا اسکین آپ اوریجنر اسکین دیکھ لیجئے گا میں فوکلی کیس کے بھی دیتا ہوں یہ بتائیے کہ اتنی ہماکت کی جو صاحبِ نبی جو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر اٹھ رہے ہیں جن کو ساری جو ظلمت اور تاریخیوں کا ہندیرہ اٹھایا ہے اور جو نبیوں کی آرزوں نے پورا کیا تھا حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا جو میرے اپنے انضامات لگیں جو مجھے خدا کا بیٹا کا وہ میرے ساری انضامات کو مجھ سے اٹھائے گا اور حق کو واضح کرے گا جو نبی علیہ السلام کی جو تعریف کر رہے ہیں ان کی خود ماں کیا تاثرہ رہی ہے نیازو باللہ آپ کو جتنا جتنا بات کہا گیا آپ اتنا کھیجے میں تو کہہ رہا ہوں نہیں نہیں آپ نے حضرت اپنی مولویو کی بات سنی تو آپ بھڑک گئے بھڑک جاتے ہیں میں آپ جو ہے آپ کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نام رہے کبھی موسیٰ علیہ السلام کا نام رہے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں نہیں میں حضرت ایسیٰ کو کہہ رہا ہوں حضرت ایسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ اس طرح وسیع ہوگا جس کی کائنات کے اندر پوری حکومت ہوگی میں تو ایس ہتے کیلئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جن کی کائنات میں حکومت ہوگی اور انہوں نے فرمایا حضرت ایسیٰ علیہ السلام کی خود صحیح حدیث ہے اور اس کے پر امام حلوی رحم اللہ نے اپنی سیرت حلوی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں عیشہ کی بسارہ تو اور خود حضرت ایسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس نبی کی ماں جو ہے ماں ظلہ کافرہ ہوں گے آپ کے مولوی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت کافرہ تھی علیہ السلام تو کام کریئے نا آپ سنیں گے آپ سنیں گے نہیں آپ بولیں گے سنیں گے آپ جب بولے تو بیچ میں میں ایک مردو ہی نہیں بولا آپ سننے کا حوصلہ تو پیدا کریں جی فرمائی ہے اقانی حضرات جو ہوتے ہیں وہ سننے کا مادہ پیدا نہیں کرتے اپنے اندر بولیے بولیے میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو رشید احمد صاحب ہوں گو ہی رحمت اللہ علیہ کتاب کا جو حوالہ دیا ہے نمبر ایک وہ بھیجیں نمبر دو بات آپ کے علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وہیں تو آپ ہمیں بتاتے ہیں جی جی سنیں گے آپ سنیں گے نہ بتاتے ہیں ایک ملک کیا کہتے ہیں حوالہ جات ہونا چاہیے ہواالہ جات کی ساتھ بتاؤں گا ہاں جی 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 ہواالے ساتھ جی جی ضرور ہے دونوں کو میں دیکھ لوں اور اس کے بات دیکھئے حضرت مگر حضرت اس میں مات کھا جائیں گے اپ ہی میں حوالے میں دوں گا آپ کے علماء جو یہ شروع سے گرے ہوئے تھے انسان لکھر گرے گے پھر آپ نے اپنے علماء کی سنت کو سنت کرنا شروع کر دیا نہیں نہیں پھلانے کیوں لگتے ہیں آپ نہیں نہیں میں آسل میں آپ کو یہ کہہ آپ کے علماء نے بڑا بہت غلب لکھا ہے آپ کے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں سننے کا اور پرداشت کرنے کا چھمتہ آپ نے اندر پیدا کریں ماشاء اللہ وہ مضافت نہیں ہے آپ کے اندر جی 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 ماشاء اللہ اور بولی اور بولی میں سن رہی ہوں نہیں میں بول رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جب آپ بولتے میں تسلی سے سنتا ہوں ارے بولیے نا آپ نے نہیں نہیں آپ نے میری مین خراب کر دی فون کر کے ہم نے تسلی سے جب میں بول لاؤ آپ پریشان ہو رہے ہیں ابھی تو آپ سے کہہ رہا تو نیٹورپ میں ہزت آ جائیے میں نیٹورکی پہ ہوں آہ چلیے ماشاء جیو کا نیٹورکی کی ایٹل کا آپ کیا سننے پہ کیوں سننہ کر رہے ہیں میں جیو کا نیٹورکی ایٹل کا حضرت آپ جو جس کا چھوڑیے نہیں آیا جیو اور ایٹل پہ ہم لوگ بحث کرنے نہیں آئے ہیں مجھے لگ رہا مجھے لگ رہا یونین آر کے نیٹورک ہے تب ہی آپ کا نیٹورک دیرے چلنا ہے آپ کو بتائے اللہ بلالہ بتائے یہ یونین آر کا سن ابھی فیل وقت جو ہے رضا خان لوگ چلاتے ہو کہ فیلحال تو مجھے نہیں معلوم کہ یونین آر کا سن فیلحال چل رہا ہوگا لیکن آپ لوگ اگر ایک جھوٹ اور تحمت اور الزام جو آپ کے رضا خانی علمہ کا ایک توف اور گفت ہے جو لوگوں میں پاٹھنے اور تقسیم کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تو کیجئے آپ اپنی شوق پورا کریں بالکل مبارک ہو آپ کو جی اصل میں آپ کی غلط سہمی کو میں جو ہے حقیقت میں جو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ آپ نے جو حوالہ نہیں آپ نے جو بتایا ہے نا آپ نے کہا حوالہ میں اگر حوالہ نہ دوں اور پانچ منٹ کے بعد میرا آپ کا فون کٹنے کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ کی حوالہ نہ ہے تو بتائیے آپ کے مولوی صاحب نے یہی لکھا ہے میں نے کب کہا کہ آپ ابھی جسٹ بھیج رہے ہیں آپ تسلیق بھیجے دو دن چار دن کے بعد جی جسٹا حضرت دیئے بتا دیجئے آپ نے پوچھا میں نے گھبر آتا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اندر صبر کا مادتہ پیدا کریں آپ تسلیق سے بات کریں مجھے ہسی آ رہی ہے آپ پر میں کیا کروں آپ ہسے ہیں کہ روئے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے من ہسا فقط فسا کیا سمجھے جی 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 فرمائیے جانے کے بعد ویسے بھی لوگوں کو زیادہ ہاتھی آتی ہیں حضرت مزاروں پر مجھے آپ جو گفتو کو کریں اس کے اپر کیا سا مگئے وہ وہی گفتو میں کر رہا ہوں میں بھی آسکتے ہوں آپ گفتو پر آئے جی 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 آپ مزاروں پر مجھے آپ ٹھیک ہے آپ کی رسید عمد گنگوئی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اولیہ کی کرامت حق ہے اور مزاروں سے فیض جاری رشید عمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے تکایا حدیث مزاروں پر آپ مزاروں پر بات مت کریے آپ گرد کہ رہے ہیں آپ کے رشید عمد گنگوئی صاحب نے کہا ہے کہ مزاروں کی کرامت جو اولیہ کی کرامت حق ہے اور مزاروں کے سعزیات کال کا مزاروں کی کرامت حق ہے اچھا آپ دکھا دیں کال کا مزاروں کی کرامت حق ہے رشید عمد گنگوئی نہیں اولیہ کی کرامت حق ہے میری بات سنیے نہیں اولیہ کی کرامت حق ہے میری بات سنیے تب ہی تو کہنا آپ کی بات نہیں سمجھتے نہیں آپ سن لیجی آپ نے مزار سنیے کرامت ملا دیا بات تو یہ صاحب مزار ان کی کرامت اور اولیہ کی کرامت ہے مزار کے سہزان ہوتے مگر بھوٹنا سنیے تازاد نہیں آپ سننے میں تازاد ہے آپ مانا ماخیز دیکھی ہے آپ موطات رہی ہے سبر سے سنیے سبر کی تلقین کرتے سبر نہ ہو جائے حضرت مولی صاحب مولی صاحب صاحب تلقین دیکھے دیکھے آپ صبر کا ماد فوٹ نہ جائے میں آپ کو اس لئے لئے میرا صبر کا پیمان لب رہے جی نہیں ہوتا آپ کو نیڈورک سے بے نیڈورک میں لائیا ہو اس لئے آپ بھرک رہے چلیئے 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 آپ موضو پر آئیے کیا فرما رہے فرمائیے فرمائیے جی میں فرمائیے جی کہ آپ کے علماء نے کیا کہا ہے کس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ سلام کی والدہ محترمہ مسلمان تھی یا نہیں تھی اچھا وہ اس کا حوالہ بجائیں ہمارے علماء نے حضور ملان رشید حمد انگوی صاحب کا جو نام لے لیا آپ اس کو بیشن گے اور اگر آپ جیسے آپ کہا کہ کافرہ کہا ہے تو مضلل بھی ہونا چاہئیے کیا سمجھے پتشنی سی بات ہے اچھا کیا بولو بلکل بولی اب تسلی سے بولی چلی ٹھیک ہے اسے آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا اور مطالبہ بھی کیا کہ آپ حوالے ذات بھی پیش کریے گا میرے ذمہ ہے تو انشاءاللہ میں دعویٰ میں نے کیا آپ نے کہا مطالبہ مجھ سے کیا دلیل نہیں میں آپ کو دلیل دوں محوظ سراسر غلط لکھی آپ اس کو مانے نہ مانے آپ کے دل نے کمول کے لئے یہ بات دیکھئے ٹھیک ہے بات سنے بتاتے ہیں آپ رکاری مکمل میری بات میں تسلی سنی نا آپ ہر مرتبہ اس طریقے سے کرتے ہیں پیشا پیشا چلی پیشا پیشا آپ تسلی سے فون ان کو بار دیتے ہیں کیا سمجھے کہنے کا فتل یہ ہے کہ آپ دلکل اس پہ دلیل دیجئے سب پوچھ کیجئے کوئی اعتراض کی بات نہیں کیا سمجھے اور ایک بات اور یاد رکھیں اکابرین کی جہا تک بات ہے جو ابھی دور حاضر ماضی قریب کے جو اکابرین ہیں جو مولانا رشید احمد احمد یاد یا مولانا احمد رضا صاحب اور مفتی نعیم یاد صاحب یہ جو بھی بیگر ہو آپ گرچے سمجھتے ہوں کہ میں ان لوگوں پر ایمال لانے کے لئے دنیا میں آئے ہیں تو مبارک ہو آپ کو سننے پہلے سننے میری بات سننے میری نمبر دو بات ٹھیک ہے اگر میں اپنی علم کی مطابق بات کر رہا ہوں میری میں اپنی ذاتی علم کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے میں زیادہ عقابل کی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں رکھتا تھوڑی بہت جمعیتی مطالعہ اور پکڑ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی صیرت یہ سب تین چار چیز ہیں جس میں فوکس کرتا ہوں کیا سمجھے اگر عقابلین کی کتاب میں خواہ وہ میرے عقابلین ہو آپ کی مختصر کری گلتی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی ذات تک رکھی جائے گی کیا سمجھے مطلب آپ کی مولیبی نے اتنی گلتی نے گلتا کر دیا ان کی ذات تکرین ہی چاہیے بڑی گلتی گلتا بولتے ہیں گلتا ہی بولتے یہ تو امدار ہے آپ کی تشمینی بھوز اور حیناد بتائیے آپ کی جیسے لوگ کی وجہ سے انتشار ہے آپ کی جیسے لوگ کی وجہ سے میری بات میری تکریر مت کریں مختصر کیجئے مختصر کیجئے بات کو طول مختصر کیجئے آپ بالکل بولیے لیکن آپ اپنی لفظ کو واپس لیجئے بڑی گلتی کو گلتا بولتے ہیں جی بڑی گلتی کو گلتا بولتے ہیں میں نے آپ نے کہا کہ آپ گلتی کو گلتا بولتے میں نے چھوٹی گلتی نہیں گلتا ہے گلتی بڑی گلتی کا مار ہے میں کس نے کہا کہ گلتا گلتی بولتے پھر یہ بتائی آپ نہیں آپ نے کہا کہ گلتا بولتے کو میں نے کہ میں نے اپنے انداز بولا گلتی نہیں گلتا ہے آپ مہادرے کو سمجھے نہیں مہادرے کو سمجھے نہیں آپ منطق مت کھلی آپ سمجھا رہا چلی آپ موضوع پر آئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں کیا پوچھوں گا بس یہ جو میں نے پوچھ دیا ہوئی بولی نا ٹھیک میں انشاءالللہ جواب دوں گا مگر آپ کے مولوی صاحب سے بہت بڑی غلطہ ہوا حضرت پھر آپ غلطہ کر رہے آپ غلطہ کر رہے رہے میں کبھی ابھی تک قیامت کو ضروری ہے حضرت کسی نے غلط کو غلطہ استعمال نہیں کیا اور آپ استعمال کر رہے معلوم ہوا حضرت 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 سوال آپ کسی مکتصر پھر رہے سوال 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 حضرت 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 موضوع کے موضوع کے موضوع تحت کریں میں موضوع کے بات حیثیو میں کہا ہاتھ رہا ہوں مگر بیس بیس میں دنڈی امت ماری میں دنڈا معاف دوں گا دنڈی نہیں ہاتھ رہا ہوں چلی چلی بات کریے آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے حوالے جات پر پیش کریں مگر آپ کے مولوی صاحب نے بہت بڑی غلطی کیا آپ دیکھیں آپ بلا وجہ آپ کہہ رہے بہت بڑی غلطی کر دیے مگر مولوی علیہ السلام کی والدہ کو کافرا کہہ دیا یہ کس مو سے کہا آپ کے مولوی اتنے مطلب آپ کے حجت الاسلام لکھے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں حجت الاسلام لکھے جاتے ہیں اس کے بات آپ کے جو ہے اتنی بڑی غلطی کر دی مولوی ان کی پکڑ نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں دیواند کے علماء ان کو اپنا بہت بڑا حجت الاسلام مانتے ہیں اور بہت بڑا مولوی مانتے ہیں مگر یہ بات مطلب یہ بات آپ کے مولوی لکھ رہے اہل دیواند کے 14 سدی سے ابھی تک گجر گئے کسی نے یہ بات نہیں لکھی اپنی کتاب میں کہ حضور علیہ السلام کی واردہ کافرا تھی ابھی تک تو آپ نے حوالہ ہی نہیں بھیجا کس کا رہی ابھی آپ نے آپ کی بات ریکارڈ ہو چکی آپ نے کہا تھا میں آپ سے نہیں کہتا آپ نے ریکارڈ کر لی جی آپ نے ریکارڈ کر لی جی ریکارڈ ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے حضرت اللہ کو ڈال دی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی 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 چلیے ٹھیک میں آپ کو حوالہ بھیجتا ہوں آپ اس کو حوالے کو آگر نہیں حجم کر پائے تو پانی کے ساتھ حجم کرنی کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ اتنا بڑا توک ہے آپ کے گلے کے اندر کباب کی حضورت بن کے رہ جائے گا ارے وہ تو آپ ملاو نے آپ نے ابھی ریکارڈ میں کہا تھا کیا فسا آپ نے ریکارڈ میں کہا تھا جب آپ کے نیند آ رہی تو آپ نے کہا تھا کیا فسا تو میں کہنے والے تو حضورت وہ آپ کے فس چکی اندر خیلی جلی وہ تو خیر آپ آپ اپنے اکابر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں جب میں بہتا ہوں تو آپ کو مطلب ہے دنڈی رکھتی ہے اور جب آپ بولتے تو آپ اچھا لگتا ہے دنڈی مت ماری ایک لفظ بھی ظاہر اپل آخری طور پر ابھی آپ کے ساتھ استعمال نہیں کیا اور آپ ماشاء اللہ اور یہی یہی رضا خانی ملیاؤں کی پہچان ہے یہ وہ خیر آپ کا برطن آپ کو موقع زرف جیسا جس کا زرف تھا وہ ایسا استعمال کرتا ہے میری میری ذر سے آلہ حضرت یا آپ کی اپنے لگے گی بہم دیتالی ذر سے آلہ حضرت آلہ حضرت نہیں آلہ حضرت کا فیضان ہے بہم دیتالا بکر میں حبیتالا کے دیواندیوں کی جب پڑھتی ہے تو انشاءاللہ حضرت کو آپ اپنے پاس رکھیں وہ ہم لوگوں کو نہیں لے آپ میں تو کہا آپ کی ضرف ہے آپ میں تو کہا آپ میری ضرف ہے آلہ حضرت کو ہم لوگ لے کے کیا کریں گے چھوڑیے 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 انشاءاللہ آپ میں نے بھارت کو پڑھئے اس کے بعد اس کو عجب کرنے کی کوشش کریں گا چلیے آج میں تناسل کو جوڑا کرتے تھے کتنے جوڑا نہیں چلیے آج میں آج میں آج میں آج میں اور آپ کے آسرہ بلی تھانوی کے آن کے مامو کے بارے میں لکھتے تھے کہ میری مامو کا قصہ یہ ہے کہ وہ بھڑوا تھا اس وائے تناسل کو آگے پڑھو بچوں کی ٹولو اور بھڑوا کہتے ہوئے چلے اور آپ کی رشید احمد گنگوی صاحب آپ کی کتاب تشکرات و رشید کے اندر لکھتے کہ جامینہ لے جلالہ بادی توہید میں اتنا گھر کتے کیونکہ رنڈیا مورید ارے حضرت آپ کے بعد تو رنڈیا مورید ہوتی ہے جامینہ لے جلالہ بادی اس کی توہید میں گھر کتے آج میں آج میں تھانوی صاحب تو آپ نے مامو جات کا اس وائد تناسوس بکل کے بچوں کی ٹولی کے ساتھ بھڑوا کہتے تھے تو ہنسکت یاد چیز تو کسی آئے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے نا نہیں غلط بات نہیں آپ نے کہا جنبی بارے کہ میں ایک 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 کو دے کر کر کورتا اتھالیا کرتا تھا ایک 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 بھڑے بھائی کے پر موتا کرتا میں بھڑے ایک بھڑے 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 حضرت 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 آپ اپنے بھڑے بھائی کے پر موتا کرتے تھے میں نے یہ بھی سنایا ہے کتاب میں لکھی ہے ملفوز حکیمال امت میں حضرت احمد احمد اگر آپ تسلی کے ساتھ اور آپ موضوع کے ماتحت بات کریں گے انشاءاللہ میں آپ سے کچھ نہیں کروں گا بلکل بلکل موضوع کے تحتی میں بات کروں گا مگر آپ نے ڈڈڈی ماری ہے میں نے ڈڈڈا مار دیا ہے میں نے لاتھی کو پیٹ دیا ہے میں پھڑے بانس میں ڈڈڈا گزر دیا ہے آپ کے اشنا بالی تھانوی صاحب خود انگریجوں سے تنکھا لیا کرتا انگریجوں کے ایجنٹیں میں نے سنایا ہے انگریج کہا کہ مجھے ہندوشی کے اندر سب سے زیادہ کسی سے منافع نفع پہنچا ہے تو وہ رضا خانم اللہ احمد رضا پاند آرے آسنا ملیت آنوی صاحب اپنے خود محمد صدر کہتے ہیں کہ انگریج کی حکومت یہ مرشی حکومت آرہی وکٹوریا کے ساتھ کو اوصل کر رہا ہے نہیں نہیں مقالات مو صدرین کے اندر ان مقالات مو صدرین کے اندر آپ کے لئے انگریج نے اپنی انگریجی کتاب میں لکھا ہے کہ احمد رضا کا باپ جو ہے وہ افغانستان سے بھاگ کرتایا تھا وہاں کا بھوڑا تھا کس نے لکھا تھا کس نے پناہ نہیں دیا تو وہ اگر کس نے اندر پناہ لیا حضرت کس نے لکھا تھا اس کا باپ دادا انگریج کو نوکری کیا کرتا تھا اور انگریج کی پشت مانا ہی کیا کرتا تھا مسلمانوں کے سلاح حضرت حضرت آپ اس کا حوالہ دیجئے آپ نے فرمایا Fraser کہ آفغانستان کے بھاگ کریا تھا میں نے انگریج جیلarest یہ کہken میں جانب الگم کل اس کا حوالہ دیا دوں کو آپ к設ہ кино ہیں میاصوہ ڈھول دو пیاں آپ نے ڈال کھی کیا نام جو نام ہے جو کیا دام ہے تترے احمد رضا کھان کی اربی میں کتاب ہے احمد رضا کھان کی اربی میں کتاب ہے احمد رضا کھان کی اربی میں �تا بibility ممیak ترolphدم vari علیہ ماں نے کہا تھا اب احمق مولوی اب احمق مولوی جاہل مولوی کی طرح بات کرنا آپ نے کہا کہ انگریز نے کہا تو انگریز کی اقیاب fut سر دکھائی ہے اب احمد ربی کی عربی کی کیوں دکھا رہے کیا احمد ربی کی عربی میں کی نہیں لکھا تھا احمد ربی میں دھونوں دکھاؤں گا میت منہون دکھاؤں گا ہوڑ کیوں بولتے ہو کتا کتا کس بٹھ رہے ہو موسیقی